ڈسٹین کی انسر کی بات کرے تو آج یہ بیماری دھیرے دھیرے کامن ہوتی جا رہی ہے دس میں سے ایک مریض کو یہ ہے اور اگر اسی طرح سے لگاتار یہ بڑھتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب یہ بہت زیادہ کامن ہو جائے گی تو یہ کیوں ہو رہا ہے ویسٹن جو بیماریاں ہیں وہ انڈیا میں آ رہی ہیں اور اس طرح سے فیل رہی ہیں اور اس کے بعد کہ اگر ہم بات کرے اس کے کیا لکشن ہے اسے کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اس ٹریٹمنٹ کے بعد مریض کی جو اگر حالات کی بات کرے کس طرح سے مریض ریکاور کرتا ہے ریکاوری کی بات کرے یہ سب آج ہم بات کریں گے پوری طرح سے پوری ڈیٹیل میں آج ہم جائیں گے انٹسٹین کی ابزور کے بارے میں جانیں گے ٹریٹمنٹ کے بارے میں جانیں گے ٹریٹمنٹ کے ہمارے پاس کیا کیا آپشنز انڈیا میں موجود ہیں یہ جانیں گے لیکن سب سے پہلے اس بیماری کو لے کر آپ کو بھی جاگرک ہونا ہوگا اس بارے میں ضرور بات کریں گے ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں کہاں بھی جاتا ہے کہ پریونشن is better than cure آپ کو پہلے سے کیا کیا پریونشن لینے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے آپ کے اپنے پسندیدہ کارگرپ ڈاکٹر لائن میں کینسر کی بیماری ان دنوں آم سننے کو مل رہی ہے جس میں سے ایک بڑی آت کا کینسر بھی آتا ہے اسے کولوستریکول کینسر بھی کہا جاتا ہے کولو اور ریکٹل ہمارے پاچند تنطر کے سب سے نچلے حصے یعنی کہ لوہ پاٹ میں پائے جاتا ہے عام طور پر پچاس سال سے زیادہ کی عمر آتوں کا کینسر پیٹ کی سمسیاؤں میں ہوتا ہے آتوں میں کینسر ہونے کا ایک کارندھوم پان یعنی کہ سموکنگ جو لوگ زیادہ سموک کرتے ہیں ان کو بھی آتوں کا کینسر زیادہ ہونے کے چانسز ہیں یا پھر جو لوگ تمباکو کا سیون کرتے ہیں وہیں اگر وقت رہتے کینسر کے لکشنوں کی پہچان کر لی جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر سمجھ رہتے ٹائم رہتے آپ اس کے لکشن پہچان لیں تو آپ جل سے جل ٹھیک ہو سکتے ہیں اور اتنی زیادہ پسنٹیج آپ کی ٹریٹمنٹ کے اثر ہونے کی ہے آج ہمارے ساتھ ایکشن کینسر ہاسپیل کے سپیشلسٹ ڈاکٹر نکھل گپتہ موجود ہیں جن سے آج ہم جانیں گے بڑی آت کی کینسر کے بارے میں بڑی آت کا کینسر کیا ہے اس کے لکشن کیا ہے اسے کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے جہاں تک لکشنوں کی بات آتی ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے کیونکہ اگر ہم آم جنتا کی بات کریں بھارت میں بات کریں ہم چھوٹے چھوٹے لکشنوں کو بہت جلدی ignore کر دیتے ہیں تو آپ جب یہ کارکرم دیکھیں تو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں اور ہمیں call ضرور کریں 011 4321 4321 ہمارا نمبر ہے اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کیا اس پاس کسی کوئی بیماری ہے تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں یا پھر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے لکشن کیا ہے یا اور کچھ اس بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں call ضرور کیجئے ڈاکٹر اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہے جو کہ آپ کی پوری پوری مدد کریں گے آپ کو بلکل سٹیک علاج آپ کو بتایا جائے گا سب سے پہلے ڈاکٹر نیکل گھتا آپ کا بہت بہت سواگت ہے جنتا ٹی وی میں ایک کالر ہمارے ساتھ پہلے جڑ گئے ہیں انٹیسٹین کینسر کے بارے میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے کالر لے لیتا ہے رمیش جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا جنتا ٹی وی میں آپ اپنا سوال پوچھئے رمیش جی سن پہ رہے آپ مجھے ہاں جی ہاں جی رمیش جی اپنا سوال پوچھئے ہاں جی میں پیٹیالا سے بہ رہا ہوں بولیے مجھے مجھے رمیش جی سوال پوچھے ہاں جی پوچھے ہم سن پہ رہے ہیں آپ اپنا سوال پوچھے ہاں جی ہاں جی تو وہ پہلے تو ہم سرجری کے حال میں سوچ رہے تو ہم نے دکٹر سے کنسلٹین کیا ہے تو وہ رہے کہ نئی سرجری پاسیبل نہیں ہے تو اس کے لیے مطلب آپ کیوں میں تھیرپی دی جائے گی تو جیسے دکٹر صاحب بتا رہے ہیں کی کیا کیا آپ کر سکتے ہو لارج انٹیس سائن مرگر آپ کو کینسر ہے تو آپ کچھ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہو اس کے لیٹیٹ جی سر گائیڈنس رمیر جی سب سے پہلے تو آپ کو اگر یہ بولا گیا ہے آپ کے ڈاکٹر نے کی سرجری پاسیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کینسر جو ہے آنٹ سے فیل کر شریک کے باقی حصوں میں چلا گیا ہے یوزولی جو ہماری جو بڑی آنٹ کا کینسر ہوتا ہے سب سے پہلے آس پاس کے آرگنس میں جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے بلڈ کے ثروب فیلتا ہوا لیور میں جاتا ہے لنگس میں جاتا ہے بونس میں جاتا ہے اگر وہ وہیں تک سیمت ہوتا ہے تو سرجری ہی بیسٹ ٹیٹمنٹ آپشن ہے اور جن کا یہ ہم آپریشن کر پاتے ہیں ہم آلماس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو کیور کر پائیں مطلب یہ بیماری دوبارہ واپس نہ آئے لیکن اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو یہ سلحہ دی ہے کہ مطلب سرجری پاسیبل نہیں ہے اس کا مطلب ہو سکتا ہے وہ بڑی آت سے نکل کے آگے کے بڑے اور دوسرے آرگنس میں چلا گیا ہے پھر بھی آپ کو نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سائنس نے کیمو تھرپی کے فیلڈ میں جتنی زیادہ پروگریس کولن کینسر میں کری ہے اتنا ہی شاید کسی اور کینسر میں کری ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیمو تھرپی سے بھی سروائیول کئی سال تک آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور اگر لکھی رہے تو شاید پرمنٹ کیور بھی پاسیبل ہے شاید بہت بہت شکریہ رمیش جی آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے امید کرتے ہیں جو آپ کے پریجن ہے وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائے اگر آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور فون کیجئے 011-4321-4321 ہمارا نمبر ہے لگاتار جو نمبر ہے ہموں پر فلاش بھی کر رہے ہیں 011-4321-4321 ہمارا نمبر ہے تو ڈاکٹر نکھل سب سے پہلے میں یہی جانا چاہوں گے انٹسٹائن کینسر ہے کیا چیز بسیکلی ہماری جو شریر کے جو آتوں کا جو نیچے والا حصہ ہے جس کو last tooth one third کہتے ہیں اس میں کو کولن کہتے ہیں اور کولن اور ریکٹم ہے ہمارے شریر کا بسیکلی وہ والا پاٹ ہے جو کھانے کی پاچن شکتی میں جس کا بہت بڑا یوگدان ہے ہمارے شریر میں جتنا بھی پانی ہوتا اس کا دو تھی ہائی حصہ ہماری بڑی آنٹ سے ابزورب ہوتا ہے تو وہ ہمارے شریر کے لیے ایک بہت بڑا اورگن ہے پچاس سال سے اوپر والے جو لوگ ہوتے ہیں اکثر ہم اپنی صحت کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں کبھی بھی لیٹنگ کے راستے ہلکا خون آ جاتا ہے تو ہم کو لگتا ہے شاید یہ بواسیر کی بیماری ہوگی اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی پیٹ میں تھوڑا بہت درد ہوا ہم نے درد کی دوائی لے لی لگتا ہے درد ٹھیک ہو جائے گا کوئی دکت نہیں لیکن اگر ہمارے لیٹنگ کے راستے خون آتا ہے یا of recent onset کبزی کی شکایت یا دست لگنا یا پیٹ میں درد ہونا آپ کو تھکان محسوس ہونا آپ نے اپنی جانچ کرائے اور دیکھا آپ کے شریر کا ہیموگلوبن کم ہے تو تورنت آپ کو نزدیکی ڈاکٹر کو دکھانا ہے کیونکہ یہ سارے لکشن بڑی آت کے کینسر کے ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو وہی ہوگا بٹ آپ کو سچیت رہنے کی اوشکتہ ہے اور یہ تیل تیل سائنس ہے یہ وہ لکشن ہے جن سے ہم اپنے کینسر کو جلدی پکڑ سکتے ہیں بڑی آت کے کینسر کو ڈاکٹر نکھل آپ کینسر کی لکشنوں کی بات کر رہے ہیں لیکن جو لکشن آپ نے بتا ہے وہ نورمل بیماریوں کی بھی ہو سکتے ہیں جیسے کانسٹیپیشن کو ہم کینسر سے ریلیٹ کریں گے یا پھر تھکاوٹ کو کریں گے نورملی اگر کوئی بولے تو ہم کہتے ہیں یہ آلسی ہو گیا اس لیے لگ رہا ہے یہ ایج ایفیکٹ بول دیتے ہیں تو پھر آخر کار ایسا کوئی سپیسیفک لکشن جو ہمیں لگے ایک تھوڑا سا اشارہ ہمیں ملے دیکھیں سب سے ایمپورٹنٹ جو لکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے لکشن کے راستے خون آنا اگر وہ آپ کو لکشن اگر آپ کے کیس میں ہے تو آپ کو بہت زیادہ سچیت رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو کولون کینسر کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جدی آپ کے شریر میں خون کی کمی ہو رہی ہے لیکن آپ کو کوئی obvious reason نہیں پتا کی خون کی کمی کیوں ہے کئی بار ہماری آنٹ کا کینسر اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے اماؤنٹ میں خون کا رساب ہمارے ان سے ہوتا ہے کینسر سے ہوتا ہے جو ہم کو پتا نہیں چلتا لیکن یہ ایک بہت بڑا لکشن ہے جس سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ شاید ہمارے شریر میں کوئی major بیماری پنپ رہی ہے جس کا علاج ہم کو ڈھوننا جلدی ضروری ہے اور اگر ہم ٹائم پہ پتا کر پاتے ہیں تو اس کا علاج ہنڈر پسنٹ پوسیبل ہے ایک بھر سے پٹیالا سے رمیش ہمارے سار جڑے ہیں رمیش آپ اپنا سوال پوچھئے آن جی مہم یہ پوچھ رہا تھا کہ میرے بوا جی وہ بڑی آتنا کینسر ہے تو وہ ابھی ہم نے دکٹر سے دو تین جگہا دکٹر سے پوچھا ہے تو وہ ہو رہے گی ابھی سرجری تو رسکی ایس کے لیے تو آپ کو کیمہ تھیرپی دینی پڑے گی جی آپ کچھ گائیڈنس دے سکتے ہمیں کی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آئی ہوپ آپ کا جو ہے سارے انویسیگیشنز ہوئے ہوں گے شریر کا سی ٹی سکین ہوا ہوگا کولونوسکوپی ہوئی ہوگی اور آج کل ایک لیٹیس ٹیکنیک چل رہی ہے پیٹ سکین پیٹ سکین ضرور ہوا ہوگا کیونکہ کولن کینسر کا شارع شریر میں کتنا فیلاو ہے کہاں کہاں تک پہنچا ہوا ہے پیٹ سکین ہوا ہوگا اگر ان سب کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری بڑی آت سے کینسر نکل کر دوسرے آرگنز میں چلا گیا ہے تو آپریشن سے آپ کو اتنا بینیفٹ نہیں ہوگا پہلے کیمو تھرپی دی جائے گی اگر اس کا ریسپونس بہت اچھا رہتا ہے تو پھر ہم سرجری کے لیے سوچ سکتے ہیں بہت پہلے آپ کا ٹریٹمنٹ اس وقت ہوگا کہ آپ کیمو تھرپی لیں تاکہ جو سارے شریر میں کینسر کے سیلز فیلے ہوئے ہم ڈائریکٹ ان پر اٹیک کر سکیں بہت بہت شکریہ رمیش جی امید کرتے ہیں آپ کو اپنے سوال کا جواہ مل گئے ہوگا ایک اور کالر چھتیس گھر سے ہمارے ساتھ جڑی ہے کانکشا کانکشا کیا سوال ہے آپ کا اپنا سوال کیجئے مہم آپ کو اور ڈاکٹر صاحب دونوں کو نمستے نمست کار یہ پوچھنا ہے کہ ہماری بیدی کی ایج ابھی 33 ایئر سے ان کو بہت سمیہ سے پرونک کونسٹی پیشن کی سمسیا ہے انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا بھی ہے اور فائیبر کے چیزے بھی کھاتی ہیں تب بھی ان کی یہ سمسیاں ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ ڈاکٹروں کی دوائیز پر ان کی پرابلم بڑھ جائے ان کو یہ سمسیاں سر کی موشن ان کا ہارڈ ہو جاتا ہے شپک جاتا ہے اور گیس اور بدھشنی بھی لگتا ہے تو پلیز آپ کھانے پینے میں ایسے فائیبر کے سمان بتائیں گے جو لیگویٹیف کا کام کریں اور ان کو کتنی ماترہ میں کھانا ہے اور سر جسے میٹابولیسم بھی اچھا ہو اور سر دوسری مین چیز یہ ہے کہ کونسی کلاس آف ڈرچ آتی ہیں جس کو دینے سے اس ٹائپ کی کونس کی پیشن ٹھیک ہو سر جیسے پروٹون پمپ انہی بیٹر کر کے آتے ہیں جو جی ای آر ڈی کی سمسیاں میں دیے جاتے ہیں سر ویسی کونسے کلاس آف ڈرچ آتے ہیں جو اس ٹائپ کی کونس کی پیشن کو ٹھیک سر سکیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے پیشنٹ کو کونسٹیپیشن ہے تیتیس سال کی عمر ہے تو ہم ایسا نہیں لگتا کہ اندر کچھ اور گڑ بڑی ہے کوئی سیریس بات ہے بٹ اگر یہ بہت لمبے سمیں سے چل رہا ہے کسی بھی دوائیاں آپ لے رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ لیکزیٹیوز لے رہے ہیں اس کے بات بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو میرے حساب سے آپ کو انویسٹیگیٹ کرانا ضروری ہے حالانکہ وہ اس ٹاپک سے الگ ہے بٹ سٹل اس کے اندر آپ کے کچھ جانچے ہوتی ہیں جیسے کولونسکوپی ہوتی ہے ہمارے شریر کی آتے کچھ لوگوں کے اندر اپنے آپ ہی شتھل ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے چلتی ہیں اس کے لئے بھی ڈیفرنٹ سٹڈیز ہوتی ہیں موٹیلیٹی سٹڈیز جن کو بولتے ہیں آپ وہ کرائیے دیکھیں کوئی بھی علاج کرنے سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا کارن کیا ہے ہم آپ کو ابھی دوائیاں دیں گے وہ کیول آپ کے سمٹمز کو ریلیو کرے گا لیکن جو بیماری ہے وہ نہیں پکڑ میں آئے گی تو آپ کو اس کے لئے پہلے انویسٹیگیشن کرانا ضروری ہے بول موٹیلیٹی سٹڈیز ہوتا ہے اس کے بعد کولونسکوپی ہوتا ہے سارے شریکہ سیٹی سکین کرانا ضروری ہے کیونکہ میں مانتا ہوں 33 سال ایک ینگ ایج ہے بٹ سٹل انڈیانز کے اندر آج کی تاریخ میں سارے کے سارے کینسر ویسٹن پاپولیشن کے مقابلے 10 سے 15 سال پہلے آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پہلے پوری جانچ کرائیں اور اس کے بعد کوئی بھی ٹیٹمنٹ لیں وہ آپ کے لئے بیٹر رہے گا کہوال دوائیاں دینے سے اسے اب ٹیمپریری لیف مل جائے گا کہیں یہ نہ ہو اندر کوئی چھوٹی سی بیماری ہو ابھی اور آپ کو کچھ سال کے بعد آپ کو پچتاواؤ کی بیماری بہت زیادہ فیل جائے چلے فیلحال اگر ہم بات کریں تو آدھا سمیں کارکرم کا ہو چکا ہے لیکن اگر آپ ابھی بھی جاننا چاہتے ہیں کچھ تو کال ضرور کیجئے کیونکہ سمیں بہت کم ہے 011-4321-4321 ہمارا نمبر ہے فیلحالیاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے جب حاصل ہوتے ہیں بریک ہوتے آپ کا سواگت ہے ڈاکٹر لائیب میں آج ہم بات کر رہے ہیں انٹسٹائن کینسر کے بارے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نکل گپتہ ہیں جو کہ آپ کو سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اس بیماری کے بارے میں اس کے لکشن کیا ہے کس طرح سے آپ اس سے بت سکتے ہیں اور ضرور کال ضرور کیجئے کیونکہ ایک کال آپ کی مدد کر سکتا ہے اور پھر آپ یہ مدد کسی اور تک بھی پہنچا سکتے ہیں 011 4321 4321 ہمارا نمبر ہے شون ایک ایک چار تین دو ایک چار تین دو ایک ہمارا نمبر ہے ڈاکٹر نکل پریونشن کیا ہے اس کینسر کیا پھر ڈائیٹ کس طرح سے رکھی جانا بسیکل ہمارے جو کولن کینسر کے جو کاؤزز ہیں ہم ان کو دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک ہے پریونٹیبل اور دوسرا ہے نون پریونٹیبل جس کا ہمارے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے westernization of our diet basically ہم نے جو western culture اپنایا ہے جیسے آپ نے شروع میں بتایا تھا that is one of the most common cause of colon cancer ہماری ڈائیٹ میں پہلے بہت فائبر ہوا کرتا تھا with minimal of animal fat but جیسے جیسے westernization بڑھتی جا رہی ہے fiber diet کم ہوتی جا رہی ہے ہمارا animal red meat animal fats بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یہ one of the most common cause cancer کے large intestine کے دوسرا smoking 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 سے نہ کیول لنگ کا cancer ہوتا ہے intestine کے cancer کے بھی chances بہت زیادہ بڑھے آتے ہیں limited amount of alcohol intake ٹھیک ہے excessive alcohol intake بھی one of the cause ہے جس سے large bowel کے cancer کا chances بڑھ جاتے ہیں دوسرا ہے آج کی تاریخ میں ہمارا sedentary lifestyle ہوتا جا رہا ہے کوئی بھی وجش کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارے lifestyle mostly ہم اپنا time بیٹھ کے بتاتے ہیں اور ویعیام کے لیے ہم اپنے اوپر time نہیں نکال پاتے ہیں جس کے کارن obesity بڑھتی ہے ڈیابیٹیز ہوتا ہے اور یہ دونوں کارن ہے جس کے کارن ہمارے کوئی بڑی آت کے cancer کے chances بڑھ جاتے ہیں تو اگر ہم ایک regular routine follow کریں at least 15 to 20 minutes of exercise daily is a must جس کے کارن ہمارے ویٹ پہ control رہے گا chances of ڈیابیٹیز کم ہوں گے موٹاپا کم ہوگا اور تھوڑا سا اپنی ڈائیٹ میں fibers increase کرنے چاہیے اور یہ fibers بہت کومنلی ہمارے آسپاس available ہیں دیکھا جائے تو سردیوں کے اندر green leafy vegetables میں آگیا پالا کا آگیا چھولے ہو گئے ہمارے ڈائیٹ میں سیریلز ڈال مسور کی ڈال ہو گئی apple fruits میں apple ہو گیا banana ہو گیا یہ سب بہت کومنلی available ہیں اگر جتنا زیادہ ہم اپنی ڈائیٹ میں fruits لیں گے جتنا زیادہ ہم اپنی ڈائیٹ میں fiber لیں گے chances of کولن کینسر اتنے ہی ڈیکریز ہوتے جائیں گے ایک کولر ہمارے ساتھ جڑ گئے دھرمویر جی آپ اپنا سوال پوچھئے نمسکار مین جی نمسکار مین جی مینے ultrafound کرواد دو دل پہلے ایک تلیور 15.1cm اور 3.9mm اور پیٹ مدر تلیت مطلب میرے رائے چاہوں میں کیا پیٹ مدر مطلب 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 یہ ٹھوڑا system خراب ہو رہے اس کے بارے میں چاہے دی آپ کی عمر کیا ہے 44 44 ہے اور آپ پیٹ میں دھرد رہتا ہے اور ultrasound کے اندر آپ لیور کی سوزن بتائی ہے 39 39 mm 39 mm بلکل ٹھیک ہے گول بیڑر کیا آپ کو بلکل ٹین شن نہیں بلکل ٹھیک آرہ ہے یہ تھوڑا تڑھ ہو چیز کھان رجی پہلے دو تین دن سے پر مجھے لگتا ہے اس کے لئے تو آپ کسی بھی آس پاس کی ڈاکٹر کو دکھائیں گے موس لائکلی یہ پیٹ میں تیزاب کی وجہ سے ہوگا کیونکہ آپ کے خان پان میں بد بڑ پریزی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہے یہ ٹھیک ہو جائے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور آگے اس کے لئے ابھی فیلال کوئی جانچ کرانے کی ضرورت نہیں ہے دوائیوں سے ہی اپنے آپ ٹھیک ہو جائے ایک اور کالر اکانکشہ جڑی ہے ہمارے ساتھ اکانکشہ اپنا سوال پوچھئے اکانکشہ جی اپنا سوال پوچھئے سر نمست سر ابھی ہم نے پوچھا تھا سر جواب دی جو کون سے کلاس آف ہوتے جو اس طرح کرتے سر ایسے کوئی کلاس آف ہوتے ہیں تو ہوتے تو پلیز ان کا نام بتا دی لیکن 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 سب سے پہلے ضروری ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ہائی فائی بر ڈائی گرین لیف وی جی ٹی بل سی ریل سو گیا اوٹ میل ہو گیا چھولے ہو گئے راج ہو گئے یہ ہائی فائی بر ڈائی ایٹ ہے فروٹس میں آپ اپل بانانا پپیتا یہ سب آپ لے سکتے ہیں جس ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے کینسر کے چانسز ہمارے شریر میں بڑھتے جاتے ہیں باہر کے دیش میں ویسن کانٹریز میں تو رادر گائی لائنس بن گئی ہے کی پچاس سال کے بعد آپ کو اپنے شریر کو سکرین کرانا ضروری ہے کیونکہ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں انڈیا ایک ایسا کانٹری تھا جس کی ہماری ایٹنگ ہیبیٹس ایسی تھی کہ اس کینسر کے لکشن بہت کم ہوا کرتے تھے بٹ اوہر دا پاس فیو یرز دو ہزار بارہ سے پہلے یہ ٹاپ ٹین میں بھی نہیں تھا اور دو ہزار بارہ سے آج ہو گیا ہے دو ہزار سترہ کولن کینسر تھرڈ موس کومن کینسر ہو گیا ہے میلز کے اندر تو جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی جا رہی ہے چانسز آف کینسر بڑھتے جا رہے ہیں میں آپ کو ایڈوائز کروں گا فیفٹی یرز کے اوپر آپ سب کو اپنے آپ کو سکرین کرانا بہت ضروری ہے ایک کولونسکوپی کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہر دس سال میں ایک بار کرانا ہے کوئی ایسی ہارٹ وہ نہیں ہے ایک بار آپ کرائیں گے اگلے دس سال کے لیے آپ کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے تو جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جائے گی آپ کی چانسز آف کینسر بڑھتے جائیں گے ڈاکٹر نیکل بہت بہت شکریہ آپ سٹوڈیو میں ہیں آپ نے ہر سوال کا جواب دیا کئی کالرز نے دوبارہ بھی کال کیا لیکن آپ نے بلکل مسکراتے ہوئے ان کو آنسر کیا تو فیلحال ڈاکٹر لائے میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار مرشکہ